اسلام علیکم اور آج ایک بڑے یونیک سے اور بڑے ٹرڈیشنل سے ڈیزائن کے ساتھ جس طرح سے ہر جگہ کا اپنا کلچر ہوتا ہے اور اپنی ٹرڈیشنز ہوتی ہیں اور وہ ان کی ہر چیز سے ریفلیکٹ ہوتی ہیں تو اس طرح سے کاشمیر کا کلچر اور چیزیں بہت خوبصورت ہیں جس طرح سے وہ جگہ بہت خوبصورت ہے اسی طرح سے ان کی جولوی ان کے کپرے بہت فیسنیٹ کرتے ہیں میں تو جو بھی کلچرل یا انٹیک شاپس ہوتی ہیں ان کو ڈھونٹی پڑتی ہوں مجھے بہت بہت اچھی لگتی ہیں ہر طرح سے چاہے وہ ڈیکروشن پیسیز ہوں چاہے وہ جیولری ہو چاہے وہ کپرے ہو تو مجھے سارے ڈیفرنٹ سندھی کلچر افغانی کلچر مجھے سب بہت اٹریک کرتے ہیں اور مجھے سب کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں تو جی جس طرح سے آج ہے کشمیری اچھا کشمیری گاؤن آپ کو اکثر انٹیک شاپس پہ یہ پڑاوہ نظر آتا ہے لیکن یہ بہت ایکسپنسیو ہوتا ہے میں نے اپنی ایک پرینڈ سے لے کر اسے کوپی کروایا ہے اور یہ ایکزیک وہی پیٹرنز اور وہی سٹائل آف ورک ہے جو موسٹلی سارا کشمیری گاؤنز اور موسٹلی ان کے سارا تھرڈ ورک کا ہوتا ہے آر کا کام ہوتا ہے جی موسٹلی ان کا اور یہی موٹیف سٹائل زیادہ چیزوں پر فالو کیا جاتا ہے بیل کا اکثر یہی سٹائل ہم دیکھتے ہیں جتنی کشمیری چیزیں ہوتی ہیں اور ساتھ من کے گاؤنز میں سائٹ پر پاکٹس بھی ہوتی ہیں تو یہ اب اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اسے نی لیندھ بھی بنا سکتے ہیں اور میرا یہ فل لیندھ تھا اور اسے زیرا سٹیف کپڑے میں بھی بن سکتے ہیں چوائیس او فیبرک آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے لیکن بلیف می روٹین کی چیزیں پہنتے پہنتے جب بیچ میں آپ تھوڑا سا اپنا فلیور چینج کرتے ہیں اور تھوڑا سا سٹائل چینج کرتے ہیں تو وہ بہت آپ کو خود کو بھی بڑا مزا آتا ہے اور دیکھنے والوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور یہ ایک بڑا اچھا ٹریبیوٹ ہو جاتا ہے ہماری ڈیفرنٹ ہماری کلچرز کو اور ہماری ڈیفرنٹ ٹریڈیشنز کو یہ تھوڑا سا حصہ ہماری طرف سے بھی ہو جاتا ہے اپنے سب کلچرز کو تو اس میں زبردست ہوم ڈیفرنٹ ٹریڈیشن کی چیزیں جس میں آپ ڈیفرنٹ کشنز ہیں بیٹ کورز ہیں اور آپ کی خود کے لئے جیولوری اور شالز سٹالرز اس طرح کی بہت چیزیں اولے بلے ہیں اکثر آپ کو ڈیفرنٹ فیسٹیولز میں ان کے سٹالز نظر آتے ہیں یا آپ کو انٹیک شاپز پر ملتی ہیں تو کہیں نہ کہیں اپنے گھر کے کسی ناکسی پورشن میں یا کسی ایک کارنر پہ ایک تھوڑا سا ریفلیکشن ہمارے کلچر کا نظر آنا چاہیے جو کہ بہت اچھا لگتے ہیں ہمیں گراؤنڈڈ بھی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ڈیزائن کے ساتھ اللہ حافظ